السلام علیکم انشاءاللہ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی خیر خریت سے ہوں ویورز آج میں ابھی ابھی بالکل اٹھا ہوں اور میں واشروم کر ان کے واشروم ہو جانے کے بعد ہمیشہ ہی میں اپنے سین میں آکے بیٹھتا رہتا ہوں کیونکہ ویسے میں ہر وقت نہیں بیٹھتا جس دن موسم اچھا ہوتا ہے تو ہر اچھے موسم کی طرح اب میں میں سین میں آ چکا ہوں اور اس سائٹ سے میری چھوٹی بہن بہن بھی بیٹھی وئی ہے جو شرارتیں کر رہی ہیں یہ کسی کا پندرہ ہے جو اب انہیں گھر میں رکھ دیا تھا اور یہ جو ہے اب یہ اس کے پر شرارتیں کر رہی ہے اگر اس کو ہمنا نہ اتارتی تو یہ اتر بھی پھر نہ سکتی یہ میچ سے بھی پہلے اٹھ گئی تھی اتنا زیادہ شیطان ہے اور اب جو میں نے ناشتہ کرنا تھا اور ممہ نے ناشتہ بنایا ہوا ہوگا اور ناشتہ لگتا ہے سب بھی نے کر لیا ہے صرف اب میرا ناشتہ رکھا با ہے اور ممہ ہم مجھے پیٹیز وہ کر کے دیں گی فرائی کر کے دیں گی اور میں پھر یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا میں نے ناشتہ بھی کر لیا ہے اب میں نے وہ کیا نام ہاں میں نے اپنے پودوں کو پانی دینے جانا ہے اور اس کے دمریان میں کوئی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن سب سے پہلے میں اپنے پودوں کو پانی دوں گا کیونکہ میں کبھی کبھی پھر پانی دینا بھول جاتا ہوں تو آئیے پودوں کو پانی دینے چھلتے ہیں میں نے یہاں پر پودوں کو پانی دینا تھا لیکن مسجد کے صفائی والے نے ان کو بھی کچھ پانی دے دیا ہے لیکن ایک سائی سے دیا ہے کس کو ایک سائی سے نہیں دیا اور کیا میرے پودوں کو بھی اس نے پانی دے دیا ہے اور میں آپ کو اپنے پودوں کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پر اس لئے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں بھی بتایا تھا کہ میں نے دو دن پانی دینا بھول گیا تھا ان کو ایک تو جمعہ والے دن اور پھر میں نے ہفتے والے دن بھی نہیں دیا اور یہ پھر نہیں ہوگا لیکن توم جو تھے وہ بہت جلدی اگ گئے اب یہ بہت جلدی بڑے بھی ہو جائیں گے تو میں نے آپ کو جو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی شتائنگیاں اور یہ یہاں پر بھی آ گئی ہے جو اب جو ہے میں نے جو آپ کو ایک عجیب چیز دکھانی تھی وہ ہے یہ یہ بلی نے اس بلی نے جو ہے پچے دے دی ہیں اور یہ پچے بہت زیادہ کیوٹ ہیں میں میٹھے تو ان کو پالنے کا دل کہتا ہے لیکن ان کو ہاتھ لگانا ان کے اوپر جرہ سیم ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ وہ بلی ہے جس نے بچے دیا ہے اور وہ اس کے بچے میٹھے دیکھ کے ڈر کے وہاں پہ چھپ گئے ہیں اور یہاں پہ آج یہ کھانا کھانے آئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اب میٹھے کھانا بھی دو اور ذات میں میرے بچوں کو بھی کھانا دو تو اب اتنے سارے بلیوں کو اور اندر بھی دو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جیسی اور بھی ہے تو اتنے سارے بلیوں کو میں ہمارے کیا نام ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا ہڈیاں نہیں ہیں کہ میں ان سب بھی کرتے دوں کیونکہ صبح کے ٹائم مرگی کسان بنایا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گھار والوں نے ان کے لیے ہڈیاں رکھی ہیں یہاں پھر نہیں فاطمہ کو لینے آئے تھا میری ممہ نے بولا تھا کہ فاطمہ کو جلدی کرو لے کے آؤ اور یہ فاطمہ بلی کے بلکل ساتھ گئی وئی تھی اسے پکاڑ رہی تھی شکرہ میں آ گیا ہوں اگر بلی اس کو ناخن اپنے مار دیتی تو پھر بہت جاتا ہی ذریعے کمکال ہوتی ہیں ان کے ناخنز میں اب میں اس کو ہمنا اب اس کو دے کے گھر جا رہی ہے میں بلکل بھی ہڈیاں جو ہے نہیں ہے لگتا ہے ڈس بین میں ڈال دی ہیں نہیں نہیں یہاں سے یہاں ڈس بین میں ڈال دی ہیں اور یہ جو گوشت کے چھچڑے ہوتے ہیں اور وہ ممہ نے یہاں پر رکھ دی ہیں شاید سالن پکانے کی تیاری ہو رہی ہوگی یہ جو ہے اس نے کھانا شروع بلکل اور جو بلیاں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنا شوک سکھا یہ واپس آ رہی ہے اور اس کو جو ہے پکڑنا مشکل ان کو کھانا دے دیا ہے بلیوں کو بھی اور وہ بلی بہت شوک سے کھا رہی تھی اور فاطمہ نے وہاں پر بلی کے سارے بچے اور بلی کو بھگا دیا ہے پھر میں اس کو گھر کے اندر لے کے آ گیا تھا اب وہ واپس سے کھانا کھانے کے لیے آ گئی ہوں گی کیونکہ بلیاں بھی بہت بڑی چلاک ہوتی ہیں تو اب جو میں نے ہے قرآن پڑھنا ہے اور اب ہم قرآن پڑھیں گے فاطمہ کا بستر ہے لیکن وہ اس کے اوپر سوتی نہیں ہے اور یہاں پر یہ والا ہے میرا قرآن کیمرہ بھی پکڑنے کے لیے بھی کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میری بڑی بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے چھوٹیوں میں قرآن بلکل بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا جبکہ خاص دور پہ سکول کی چھوٹیاں ہو تو ہماری سکول کی چھوٹیاں سل رہی تھیں اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ممہ قرآن کی بھی چھوٹیاں دیں تھے لیکن وہ ممہ جو ہے وہ بردستی ہی ہمیں قرآن پڑھا لیتی ہیں تو اب اس نے مجھے بولا ہے میری ممہ نے بولا ہے ابھی ویلاغ بعد میں بنا لینا پہلے جو ہے قرآن پڑھ لو قرآن پڑھنے کے بعد میں تھوڑا سا فون چلاؤں گا اور فون چلانے کے بعد ٹیم بھی بہت زیادہ گھاٹ ہوتا ہے تو پھر ہو جائے گی نماز کا ٹائم اور نماز کے بعد پھر میرے جو ہے وہ کرنا ہوگا پھر میرے پاس چار گھنٹیں ہوں گے اور پھر اس کے اندر میں ان فاتحمنہ کے ساتھ نہیں کھیل سکتا وہ کیا نام ہوتا ہے وہ لیڈوں کھیلوں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملوں گا جنہیں کہ جب میں تقریباً تین بجے میں واپس سے ویلاغ بنانا شروع کر دوں گا شاید ہو سکتا ہے کہ تین بجے بارش بھی ہونا شروع ہو جائے میری بلا رہی ہے تو اب میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں میں نے قرآن پڑھ لی ہے اور وہاں پر ابھی تک ہمنا کی چھوٹی نہیں ہوئی ہے اور میں اس کو یہاں پر چڑھا رہا ہوں کہ ابھی تک چھوٹی نہیں سکتے ہیں آپ کے یہاں پر ہمنا ابھی قرآن جو ہے پڑھ رہی ہے اس نے ایکسٹرا یاد کریوں میری پہلے چھوٹی ہو گئی ہے یہ جو ہے اب یہ ویڈیو جو بن رہی ہے اب جو ہے یہ جوٹ بول رہی ہے اور اس کو جو ہے اب یہاں پر سو سو کے اٹھی ہے اور واپس سے اب اس کو نیند کرنا یاد آگئی ہے اب جو ہے میں نے کھیلنی ہے گیم اور پھر میں کھیلوں گا گیم شاید بارش بھی ہو سکتی ہے اب اگر بارش ہوئی تو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا کہ بارش ہو چکی ہے میں نے گیم کھیل لی ہے اب بچ چکے ہیں تقریباً ٹائم ہے تین اور اور ممہ بابا وہاں پر گا بہتے بزار اور یہاں پر لی آئے ہیں انڈے اور وہاں پر دھنیا لیا ہے اور اس کے اندر شاید یہ پرانا ہے جو پچھلی نہیں یہ پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے اور یہاں سے ہے ٹھوماٹر اور یہ خجور پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پر ہے سیپ اور لے آئے ہیں اور یہاں پر ٹھوماٹر کی جوسری پیٹھی لے آئے ہیں اور دودھ اور دہی بھی لے آئے ہیں تو اب جو ہے میں اب میں نے کھانا کھانا تھا تو یہاں سے ہوگا کھانا تو یہ حسنا سبی نے کھانا بھی کھا لیا ہے اب جو ہے میں اپنے لیے روٹی بناوں گا گھنٹے بعد جو ہے اب تو وہ ہو جائے گی میرا اچانا ہوتا ہے ازان اور اس کے بعد میرے خلقے کا ٹائم ہے اور میں نے علاق رات کتم جا کے ختم کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ بارش بھی ہو جائے اور میں آپ کے ساتھ بارش کا موسم بھی شیئر کر لوں تو اب میں کر رہا ہوں ویڈیو بھار اب میں ہلکے سے واپس ہونے کے بعد میں نے عشاء مغرب کی نماز پڑی اور اب عشاء کی ازان ہونے والی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے قرآن پڑھ سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنہ انزلنا وفی لیلت القدر وما ادر فما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة ورح تنزل الملائکة ورح فيها فيها بإذن ربهم من قل امر سلام هي حق متلع الفجر سادق اللہ العظيم ویورز میں نے آج سورت تو چھوٹی سی ہی پڑی ہے لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ بڑا ہے اس سورت کے اندر رات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اس رات کا نام ہے لیلت القدر اس رات کو عبادت کرنے سے بہت زیادہ سواب ملتا ہے وہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اس رات کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے کیونکہ اللہ دالہ کوئی پتہ ہے کہ وہ رات کا پانی ہے اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے ویورز اب جو ہے رات ہو چکی ہے اب میں اپنا بیلاغ ختم کرنا چاہتا ہوں کسی لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے میرے چینل کو جانے سے پہلے سبسکرائب کر جانا آمین